اپ ڈیٹ تینے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں آپ لوگ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جب پاکستان کی یہ پلیئر ڈروپ ہو گئے تھے میں نے ہی کہا تھا کہ جب یہ پلیئر واپس آئیں گے جو لوگ آج بیٹھ کے بڑائی کر رہے ہیں وہ سبھی لوگ ان پلیئر کی تاریف کریں گے یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی اور یہ چیز ہو بھی گئی ہے سارے پلیئر کی تاریف ہو رہی ہے کہ جو جو پلیئر ڈروپ تھے اب وہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پلیئر نے بہت اچھا گیم کھیلا جس میں نسیم شاہ ہنپٹ ہو گئے تھے آج کے انٹرویو میں نسیم شاہ نے یہی بتایا ہے محمد رزوان کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ محمد رزوان بہت ہی زبردست طریقے سے کیپٹنسی کر رہے تھے بولر کو اپنی ٹائمنگ پر بیج رہے تھے اور بیٹسمن کو بھی اپنے ٹائمنگ پر صحیح بیج رہے تھے یہی الفاظ میرے بھی کل کی ویڈیو پر تھے میں نے بھی یہی کہا تھا کہ اچھی طرح صحیح ٹائم پر بولر کو بیجا اور بیٹسمن کو بھی صحیح ٹائمنگ پر بیجا مگر آج بھی کچھ لوگ خام خان محمد رزوان کے کیپٹنسی پر بھی اونلیاں اٹھا رہے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں اپ ڈیٹ کی گئے ویڈیو کو پہلے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں جس میں نسیم شاہ کو لینے کا سوچ رہتے ہیں نہیں لیں گے کیونکہ نسیم شاہ unfit ہو گئے تھے نسیم شاہ کے ریپورٹس ماشاءاللہ کلیر آ چکے ہیں اور نسیم شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ fit ہے وہ match کھیل سکتے ہیں نسیم شاہ کو یہ match کھلایا جائے گا اور نسیم شاہ یہ match کھیلنا بھی چاہتے ہیں اب بات یہ آگئی ہے کہ انشاءاللہ امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ورسس اوپسیلے کا جو match ہوگا یہ match پاکستان ضرور جیتے کیونکہ پاکستان کو یہ match جیت نہیں ہوگا تو گائیز اب تک یہی اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ویڈیو اچھی لے گی تو ویڈیو کو لائک کرو چینل پہ اگر نیو ہے چینل کو سبکرائب کریں اور نوٹسپکیشن کے ساتھ جب آپ کو ویڈیو بھی جو سوچکتا ہے